پاکستان میں سیاسی قیاس آرائیوں کا ایک توفان آیا ہوا ہے ہر کسی کے پاس اپنی سیاسی قیاس آرائی اور سازشی تھیری موجود ہے سب اپنی اپنی قیاس آرائی اور سازشی تھیری اس قدر وسوق سے بتا رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ عرباب اقتدار ان سے پوچھ کر ہی فیصلے کر رہے ہیں حالانکہ مجھ سمیت سارے جغادری اپنے اپنے تجربے کی روشنے میں تجزیہ کر رہے ہیں لیکن اصل میں ہو کیا رہا ہے اس کے بارے میں شاید چند اہم ترین لوگوں کو ہی علم ہے باقی سب حضرات اپنی اپنی خواہشات کو سیاسی قیاس آرائیوں کی شکل دے رہے ہیں سابق وزیر خزانہ حفیظ شیخ کی پہلی زمانت اور پھر اچانک پاکستان واپسی اور ائرپورٹ پر ان کے لیے غیر معمولی انتظامات نے بھی بہت سی قیاس آرائیوں اور کہانیوں کو جنم دیا ہے یہ سوال اپنی جگہ اہم ہے کہ اگر حفیظ شیخ صاحب کے نیب نے وارنٹ کی رفتاری جاری کی ہوئے تھے تو یہ اکدم زمانت کرا کر ان کی وطن واپسی کی کیا ضرورت تھی سونے پہ سوہاگہ شیخ رشید نے بیان دے دیا کہ مقتدر حلقے نگران سیٹ اپ کے لیے کسی معیشت دان کا انٹرویو کر رہے ہیں ویسے تو حفیظ شیخ کے ساتھ ڈاکٹر اشرت حسین اور سابق چیف جسٹس آسف سعید خوسا کے نام بھی سامنے آئے ہیں لیکن میں پھر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ سب قیاس آرائیاں ہی ہیں ان کی نہ تو کہیں سے کوئی تصدیق ہوئی ہے اور نہ ہی کہیں سے کوئی تردید بہرحال یہ سوال اہم ہے کہ حفیظ شیخ جو اس وقت نیب کے ملزم ہیں انہیں کس نے اور کیوں پاکستان بلایا ہے ان کے بارے میں یہ رائے بھی مضبوط ہے کہ وہ صرف حکومت میں شامل ہونے کے لیے ہی پاکستان آتے ہیں جیسے ہی حکومت سے نکلتے ہیں پاکستان سے چلے جاتے ہیں اگر ان کے پاس اقتدار نہیں تو انہیں پاکستان رہنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کیا حفیظ شیخ کو پاکستان کے مقتدر حلقوں نے واقعی نگران یا کسی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ میں وزیر آزم یا دوبارہ وزیر خزانہ بنانے کے لیے بلایا ہے پاکستان کے معروضی سیاسی حالات میں مجھے یہ ممکن نظر نہیں آتا لیکن سیاسی قیاس آرائیاں اس قدر زور پر ہیں کہ انسان خود بھی شک میں مبتلا ہو جاتا ہے ایک رائے یہ بھی ہے کہ پاکستان آج آئی ایم ایف کے جس معاہدے کی وجہ سے وہ سے شدید مشکلات کے شکار ہے وہ حفیظ شیخ نہیں کیا تھا اسی معاہدے کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ ان سے ناراض ہوئی تھی اور اسی ناراضی کی وجہ سے وہ آؤٹ ہوئے تھے اس لیے انہیں اتنی مشکل سے تو نکالا گیا تھا اب دوبارہ لائے کیسے جا سکتا ہے ان پر نیب کے کیس بھی اسی ناراضی کی وجہ سے بنے تھے کیونکہ یہ رائے تھی کہ انہوں نے آئی ایم ایف کے مفادات کو تو سامنے رکھا لیکن پاکستان کے مفادات کو نہیں سینٹ میں ان کی ہار مقتدر حلقوں کی مرضی سے ہی ہوئی تھی وہ کوئی سرپرائز نہیں تھا اس کے بعد انہیں کیسے نکالا گیا وہ سب کے سامنے ہیں کیا پاکستان کے مقتدر حلقی اب ان کو پاکستان کا نگران وزیر آزم بنانے کا سوچ رہے ہیں ایک عام فہم ذہن اسے مان نہیں سکتا البتہ یہ ممکن ہے کہ آج ہماری آئی ایم ایف کے ساتھ بات جہاں سے فسی ہوئی ہے وہاں سے نکلنے کے لیے حفیظ شیخ کوئی مدد کر سکتے ہو اور ان سے وہ مدد لی جا رہی ہو انہیں بلایا گیا ہے کہ آپ نے ملک کو جس مشکل میں ڈال دیا ہے اس سے نکلنے کا رستہ بھی بتائیں ایسے میں کیا انہیں نگران وزیر آزم بنانے کا رسک لیا جا سکتا ہے ممکن نہیں وہ مہین قریشی کی طرح کوئی نیا چہرہ نہیں ہے کہ سب کو قابلے قبول ہوں وہ اس وقت سب کو ناقابلے قبول ہیں اگر معاشی فیصلے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں ہونے ہیں تو قومی سلامتی کے اداروں نے بھی تیاری رکھنی ہے شاید حفیظ شیخ کا دورہ اسی تناظر میں ہے لیکن اس کو رنگ ایسے دیا گیا ہے کہ وہ ملک کی باگ دوڑ سمالنے کے لیے آگے ہیں شاید کم لوگوں کو علم ہو کہ آئی ایم ایف کسی بھی نگران یا عبوری حکومت سے نہ تو کوئی ڈیل کرتا ہے اور نہ ہی کوئی معاہدہ ان کا اصول ہے کہ نگران اور عبوری حکومتیں محدود درسے کے لیے آتی ہیں ان سے طویل مدتی معاہدیں نہیں ہو سکتے پاکستان نے آج تک صرف ایک ہی دفعہ نگران دور میں آئی ایم ایف سے کسی بھی قسم کا پیکج لیا ہے وہ بھی مہین قریشی کے دور میں تھا شاید انہیں لیا بھی اسی لیے گیا تھا لیکن آئی ایم ایف نے ان سے بھی معاہدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ ملک کی اس وقت کی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں سے لکھوا کر لائیں کہ دونوں میں سے کوئی بھی جیت گیا تو وہ اس معاہدے کو مانے گا لہٰذا اس وقت بھی مقتدر حلقوں کو نواز شریف اور بینظیر بھٹو سے آئی ایم ایف کے لیے یہ خط حاصل کرنے پڑے تھے کہ اگر وہ انتخابات جیت جاتے ہیں تو وہ مہین قریشی کے معاہدے کو مانیں گے دونوں نے لکھ کر دیا تو آئی ایم ایف نے معاہدہ کیا ایسے میں سوال ہے کہ کیا آج مقتدر حلقے اس پوزیشن میں ہیں کہ ملک کی بڑی جماعتوں سے کسی نگران اور بوری یا ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کے لیے اسے خط لے لیں اس وقت دو پارٹیاں ہی نہیں ہیں کسی کو نہیں معلوم اگلی دفعہ کون وزیراعظم ہوگا اس لیے آئی ایم ایف سے بات چیت کے لیے کسی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کا مجھے کوئی چانس نظر نہیں آتا اسی حکومت کو پاکستان کو اس بہران سے نکالنا ہے